اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین اس ویڈیو میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظرے کرام فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہیں اس جنگ کو بارہ دن ہو چکے ہیں فلسطینی مجاہدین نے سات اکتوبر کو اسرائیل کی غاسب سہیونی حکومت اور فوج کے خلاف آپریشن توفان الاخصہ شروع کیا تھا مجاہدین کے اس وقت بھی اسرائیل پر حملے چل رہے ہیں اور مجاہدین اسرائیلی شہروں میں اسرائیلی فوجی اڈوں میں موجود ہیں بالخصوص غزہ کی اطراف میں پنتالیس کلومیٹر کا علاقہ اب بھی فلسطینی مجاہدین کے قبضے میں ہیں ناظرین اکرام فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل کی شہرگ کاٹ دی ہے میں آپ کے سامنے آگے چل کر تفصیلات رکھوں گا دوسری طرف ناظرین اکرام امریکہ اور اسرائیل کا خونی پلان پکڑا گیا ہے بھانڈا پھوٹ گیا ہے بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے امریکی صدر جو بائیڈن آج اسرائیل کیوں آیا کس مقصد کے لیے آیا اس حوالے سے آپ کو انتہائی اہم حقائق اور تفصیلات اس ویڈیو میں فراہم کرنے جا رہے ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام غزہ میں اس وقت اسرائیل کی وحشیانہ بمباری چل رہی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی ڈیبلیمنٹ ہے وہ لبنان کی حدود سے اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں اور اسرائیل کے لبنان پر حملے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانوں کو خالی کر لیا گیا ہے امریکہ کے سفارت خانوں پر الٹ جاری کر دیا گیا ہے امریکہ کے سفارت خانوں اور اسرائیلی سفارت خانوں پر حملے شروع ہو چکے ہیں ناظرین اکرام میرے سامنے تازہ ترین ڈیبلیمنٹس ہیں ایسی خبریں ہیں جو آپ کو یہودی میڈیا نہیں دکھائے گا جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے خود بھی سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کریں ہماری ویڈیوز آگے لازمی پہنچایا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فلسطین کی جو معلومات ہیں وہ پہنچیں اور وہ فلسطین کے لئے اپنا کردار ادا کریں بالخصوص اپنی دعائیں کم از کم کرتے رہیں ناظرین کہ ہم آغاز کریں گے سب سے پہلے کہ امریکی صدر جو بائیڈن آج اسرائیل کے وزٹ پر آیا پندرہ سولہ گھنٹے سفر کر کے وہ اسرائیل کیوں آیا اس حوالے سے آپ کو اہم حقائق بتانے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کا اپنا ایک روزہ دورہ ختم کر دیے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ملقات کی اور جو کچھ اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے اس پر نیتن یاہو کو شاباش دی امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ مکمل طور پر اسرائیل کی پش پر کھڑا ہوا ہے یعنی یوں سمجھا جائے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ اسرائیل کی لڑائی نہیں ہے یہ امریکہ کی لڑائی ہے امریکہ اس لڑائی میں ہر طرح کی مدد فراہم کرے گا اسرائیل کو امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے بھی خطاب کیا اور صحافیوں سے بھی گفتگو کی امریکی صدر نے صحافیوں کے سامنے جو بیانات دیئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل اگر آج دنیا میں موجود نہ ہوتا تو امریکہ آج بھی اسرائیل کو بنانے کے لیے کوششیں اور سٹرگل کر رہا ہوتا یعنی اسرائیل کا موجود ہونا وہ اسرائیل کے یہودیوں کے لیے امریکہ کی کوششوں سے ہے اور امریکی صدر نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر آج اسرائیل نہ ہوتا تو اسرائیل کو بنانے کے لیے یہودیوں کے لیے امریکہ اپنا تن مندھن قربان کر دیتا یہ گویا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے آج صحافیوں کے سامنے گفتگو میں کہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو دہشتگردی کا حملہ حماس نے اسرائیل کے خلاف کیا ہے ہم اس میں مکمل طور پر اسرائیل کو سپورٹ دے رہے ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو لڑائی ہے یہ امریکہ کی لڑائی ہے امریکہ یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اسرائیل کو یہودیوں کو مٹانے کی اگر کوئی کوشش کرے گا امریکہ اسے مٹا کر رکھ دے گا جو ممالکے اسرائیل کے خلاف جاریت کا سوچ رہے ہیں انہیں خبردار رہنا چاہیے کہ ہر طرف ہماری فوجیں کھڑی ہوئی ہیں ہر طرف ہمارے جہاز ہیں اگر کسی نے غلطی کی تو ہم اسے بھون ڈالیں گے اسے ختم کر دیں گے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہماری فوجیں ہمارا اسلحہ ہماری مال و دولت ہمارا ملک سب کچھ اسرائیل پر قربان ہے اور ہم اسرائیل کے ہر غم میں شریک ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ غزہ میں جو حملہ کر رہے ہیں وہ حماس کے دہشتگرد ہیں سارے جو فلسطینی ہیں وہ دہشتگرد نہیں ہیں اور حماس سارے فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں کرتی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کو عام شہریوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم نے اسرائیل سے بات کی ہے اور اسرائیل نے اتفاق کیا ہے کہ غزہ میں امدادی سامان اور ضروری سامان عام لوگوں کے لیے پہنچایا جائے گا اور وہ سامان اس بات کی تسلی کی جائے گی کہ وہ سامان اور امدادی سامان وہ ہماس کے مجاہدین کے ہاتھ نہ لگے امریکی صدر کا جو خونی پلان ہے ناظرین اکرام وہ ہماس نے پکڑا ہے اور ہماس کی جانب سے اس خونی پلان کا بھانڈا پھوڑا گیا ہے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھنے لگا ہوں یہ انتہائی اہم سکرٹ پلان تھا خفیہ منصوبہ تھا آپ جانتے ہیں کل تک جو غزہ کے ہسپیٹل معمدانی پر حملہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تک یہ بات تیہ تھی کہ آج کا دن یعنی آج 18 اکتوبر کا جو دن تھا یہ امریکی صدر کا اردن کا دورہ تھا اردن آپ جانتے ہیں فلسطین کا پڑوسی ملک ہے تو اردن کے دار الحکومت امان میں فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ مصری صدر عبدالفتہ سیسی کے ساتھ اور اسی طرح سے اردنی صدر کنگ عبداللہ کے ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن کی ملاقات شیڈول تھی تیہ تھی کل امریکی وزیر خارجہ بھی امان میں یعنی اردن کے دار الحکومت امان میں موجود تھے اب جب کل رات بمباری ہوئی غزہ کے ہسپیٹل پر تو اس کے بعد فلسطینی صدر بھی اردن سے چلا گیا اور مصری صدر کا جو دورہ تھا وہ بھی کینسل ہو گیا اور امریکی صدر کے ساتھ جو میٹنگز تھی وہ بھی کینسل ہو گئی اب جو بھانڈا پھوٹا ہے پلان کیا ہے پلان یہ ہے کہ اسرائیل غزہ پر مکمل طور پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جی ہاں یہ بھانڈا پھوٹا ہے ایک خونی پلان کا امریکی صدر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے وہ کس طرح سے کہ امریکی صدر نے اسرائیل کو فری ہینڈ دے دیا ہے اسے یعظت دے دی ہے کہ آپ غزہ پر قبضہ کر سکتے ہو پلان یہ ہے کہ غزہ کے پچیس لاکھ مسلمانوں میں سے ڈیڑھ ملین یعنی پندرہ لاکھ سے زائد جو مسلمان ہیں غزہ کے ان کو نکال کر مصر میں شفٹ کرنا ہے بدلے میں مصر کو آفر کی گئی ہے کہ اے مصر تمہارے اوپر جو چار سو ساڑھے چار سو ارب ڈالر کا کرزہ ہے وہ امریکہ معاف کر دے گا لیکن تم نے غزہ کے لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دینی ہے بتایا جا رہا ہے جیسے اردن میں لبنان میں فلسطینیوں کو نکال کر پہنچایا گیا تھا ہجرت کر کے انہیں زبردستی نکالا گیا تھا آج لبنان اور اردن میں فلسطینی رہتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے غزہ کے لوگوں کو مصر کی طرف ہجرت یا انہیں زبردستی وہاں سے نکالنے کا منصوبہ تھا بدلے میں مصر کو یہ فائدہ ملے گا کہ جتنا کرزہ ہے مصر پر وہ سب کا سب معاف کر دیا جائے گا تو حماس کے جو مصر میں ایک سربراہ ہیں انہوں نے الجزیرہ پر بتایا کہ حماس کی قیادت کو اس حوالے سے پہلے ہی اگاہی تھی اور اسی وجہ سے حماس نے اپنے مسلمان بھائیوں کو غزہ میں کہا کہ سبر کریں اور اس امتحان میں اللہ سے مدد مانگیں اور اپنے گھروں کو لازم پکڑیں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلیں کیونکہ یہودی مکمل غزہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ناظرین اکام اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا میرے سامنے یہ تازہ ترین بیان ہے جو اس نے اپنے ٹیٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ اسرائیل ویل ون کہ اسرائیل اب جیتے گا خبریں آ رہی ہیں اسرائیل کے اندر سے کہ امریکہ کے ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ آج جو اسرائیلی وزیراعظم کی ملاقات ہوئی ہیں اس ملاقات میں غزہ پر زمینی حملہ کرنے کے حوالے سے سارے آپشنز پر باتچیت ہوئی ہیں امریکی صدر نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا میں اس سے پہلے کئی ملکوں میں زمینی آپریشن کیے ہیں ہماری جو تجربہ کار ٹیمیں ہیں ہمارے جو تجربہ کار امریکی فوجی ہیں وہ اسرائیل کی مدد کے لیے حاضر ہیں امریکہ اوپر اوپر سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل حملہ نہ کرے ونہ بہت نقصان ہوگا لیکن اندر سے امریکہ بھرپور سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اس لیے لکھا ہے کہ اب ہم یہ جنگ جیتیں گے غزہ میں زمینی آپریشن کرنے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے امریکہ کی تقریباً پانچ ہزار فوج اور اسرائیل کی بیس ہزار فوج غزہ پر چڑھائی کرے گی اور غزہ میں حملے کا مقصد جو شمالی غزہ کے علاقے ہیں ان پر قبضہ کرنے ہیں یعنی جو اسرائیل کے ساتھ ملحکہ غزہ کے علاقے ہیں ان پر قبضہ کرنے ہیں اور دوسرا جو غلاف غزہ کے پنتالیس کلومیٹر کا علاقہ فلسطین کے حماس مجاہدین نے قبضہ کر رکھا ہے اس کو بھی واپس لینے ہیں تو اب پوری تیاری پوری سپورٹ اور پوری مدد جو ہے وہ اسرائیل کو امریکہ نے دے دی ہے ایک سو عرب ڈالر امریکہ اسرائیل کو فراہم کرے گا اور غزہ پر اسرائیل چڑھائی کرے گا اب حماس کیا غزہ پر اسرائیل کے حملے کو روک سکتے ہیں تو اس حوالے سے میرے سامنے حماس کے اندرونی ذرائع سے یہ معلومات موجود ہیں حماس نے کہا ہے کہ ہم تو تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے جب آپریشن توفان الاخصہ شروع کیا تھا تو اس وقت ہمارے سامنے ساری چیزیں تھیں ہمیں یہ بات پتا تھی کہ اسرائیل غزہ پر بمباری کرے گا ہمیں یہ بات پتا تھی کہ اسرائیل ہسپتالوں پر بمباری کرے گا ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ اسرائیل غزہ کے خلاف زمینی آپریشن شروع کرے گا ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ امریکہ نیٹو یورپ سب کفریہ طاقتیں وہ اسرائیل کی مدد کو آئیں گی ہم نے اپنی پوری تیاری کر رکھی تھی ہم نے یہ جو آپریشن توفان الاخصہ شروع کیا ہے اس کی تیاریاں آج سے نہیں دو چار مہینے پہلے سے نہیں دو ہزار اکیس سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے چل رہی تھی اور ہم نے بڑے طویل عرصے تک تیاریاں کی خصوصی ٹریننگ دی خصوصی ٹیکنولوجی حاصل کی ساری تیاریاں کر کے ہم نے دشمن کے خلاف یہ کاری ضرب لگائی ہے اس لیے دشمن ابھی بھی سکتے میں ہیں بارہ دن کی اس جنگ میں اب تک دشمن اپنے علاقے ہم سے واپس نہیں لے سکا ہے ہماس کے اندرونی ذرائے بتاتے ہیں کہ اگر اسرائیلی فوج غزہ میں آئے گی تو بارودی سرنگیں ان کا استقبال کریں گی ہماس نے غزہ کے اطراف میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں چاہے امریکی فوج آ جائے چاہے برطانوی فوج آ جائے دنیا کی کسی بھی ملک کی فوج آ جائے وہ ان بارودی سرنگوں کے وجہ سے ان کے چیتڑے اڑ جائیں گے وہ تواہ ہو جائیں گی ہماس نے کہا ہے کہ ہمارے پانچ ہزار فدائی مجاہدین تیار ہیں جو کسی بھی ملک کی اسرائیل اور امریکہ کی فوج کے چیتڑے اڑا سکتی ہیں وہ فدائی مجاہد ہیں اپنے جسموں سے بم باندھ کر وہ اسرائیلی ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے اور اسرائیلی ٹینکوں کو اڑا دیں گے پھر ہمارے پاس ایسے میزائلز ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے تمام ٹینکوں کو جلا سکتے ہیں تو ہماس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں دھمکی مت دی جائے اگر مقابلہ کرنا ہے زمین میں آ کر لڑنا ہے تو آئیں ہمارا مقابلہ کریں ناظرین اکرام امریکہ کے اخبارات میں لکھا جا رہا ہے امریکہ کے بڑے بڑے جو میڈے نیٹورک ہیں مثلا واشنگٹن پوسٹ کی روپورٹ کا میرے سامنے یہ حوالہ موجود ہے واشنگٹن پوسٹ میں آج ایک روپورٹ چھپی ہے جسے الجزیرہ نے بھی اپنی ٹیٹر اکاؤنٹ پر نشر کیا ہے واشنگٹن پوسٹ کی اس روپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک وہ غزہ ہے جسے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے دنیا کو جو غزہ نظر آتا ہے وہ وہ ہے جس میں اس وقت اسرائیل بمباری کر رہا ہے ہسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کر رہا ہے ایک تو وہ غزہ ہے جسے دنیا دیکھ رہی ہے ایک اور غزہ ہے غزہ کے نیچے ایک اور غزہ ہے جسے دنیا نہیں جانتی ہے سوائے چند لوگوں کے جی ہاں غزہ کے نیچے ایک اور غزہ ہے جس کو صرف چند لوگ جانتے ہیں اور باقی دنیا نہیں جانتی ہے یہ بات امریکہ کا سب سے بڑا میڈیا نیٹورک اور اخبار واشنٹن پوسٹ لکھتے ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے اس رپورٹ کا یہ خلاصہ ہے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل نے غزہ میں حملہ کیا زمینی طور پر آج تک کبھی غزہ میں امریکہ یا اسرائیل زمینی آپریشن نہیں کر سکا ہے اگر اسے پہلے دوہزار چودہ میں غالباً کیا تھا تو اس میں بھی بڑی تباہی دیکھنا پڑی تھی تو اب بتائے جا رہا ہے کہ حماس ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے آپ کو اڈوانس اور طاقتور کر چکی ہے اگر اسرائیل غزہ میں داخل ہوگا تو غزہ کے نیچے جو غزہ بسا ہوئے ہیں غزہ کی زمینوں کے نیچے جو سرنگیں ہیں اور جو نیچے اسلحے کی فیکٹریاں ہیں جو میزائلز ہیں اور جو بڑے بڑے نیچے خطرناک قسم کے بارود کے ڈھیر ہیں ان سے اسرائیل جل جائے گا اس لیے امریکہ کے واشنگٹن پوز کی روپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ میں زمینی اپریشن کرے گا تو اسرائیل کے لیے تباہی کا سبب ہوگا اندرونی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی جو فوج ہے اس کے کئی افسران اور ملٹری جو نمائندے ہیں وہ بھی نیتن یاؤو کو خبردار کر چکے ہیں کہ ہمیں غزہ میں زمینی اور گراؤنڈ اپریشن نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے لیے یہ ایک طرح سے خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا بہارالعزیونے کرام غزہ پر مکمل اسرائیلی قبضے کا خواب آج سے نہیں ستر سال پہلے سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم اور مدد اور فضل سے اب تک کہ غزہ کو اسرائیل نہیں مٹا سکا ہے تو آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں مٹا سکے گا جہاں تک فلسطینی مسلمانوں کو نکال کر ان کی زمینوں پر مکمل اسرائیلی قبضے کا منصوبہ ہے امریکی قبضے کا منصوبہ ہے تو یہ بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا امریکی صدر نے تیل عبیب میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم دو ریاستی حل چاہتے ہیں یعنی فلسطین بھی ایک ریاست ہو اور اسرائیل بھی ایک ریاست ہو لیکن امریکہ فلسطینی ریاست کو برائے نام رکھنا چاہتا ہے ورنہ باقی آس پاس کے سارے خطوں پر اسرائیل کی چودراہٹ اور چوکیداری اور اسرائیل کو ٹھیکے داری دینا چاہتا ہے ویسے بھی ناظرین کرام اسرائیل کا ایک خفیہ منصوبہ مجاہدین نے جنہوں نے توفان الاخصہ آپریشن شروع کیا انہوں نے پکڑا ہے وہ مجاہدین جو غلاف غزہ کے یہودی بستیوں پر فوجی اڈوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں وہاں ان کے کمپیوٹرز میں ان کے خفیہ فوجی اڈے پر مجاہدین کو ایک ایسا نقشہ ملے ہے جس میں لبنان شام عراق اردن پر اسرائیل کا قبضہ دکھایا گیا ہے اور گریٹر اسرائیل کا وہ نقشہ ملے ہے جس میں مستقبل میں اسرائیل آس پاس کے سارے ممالک کو ہڑپ کر جائے گا دریائے نیل سے دریائے فورات تک کا علاقہ گریٹر اسرائیل میں شامل ہوگا یہ مجاہدین جو آپریشن توفان الاخصہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ نقشہ یہودی فوجی اڈے سے ان کے کمپیوٹر سے حاصل کیے ہیں تو بہرحال یہ منصوبہ کبھی پورا نہیں ہوگا جیسا کہ اس وقت امریکہ اسرائیل اور ان کے اتحادی سوچ رہے ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ لبنان کی حدود سے حزباللہ کے اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے ہم نے درجن و اسرائیل کی چیک پوسٹیں اور ان کے ٹینک اور ان کے ٹھکانے تباہ کر دی ہیں دوسری طرف اسرائیل کا دعویٰ ہے اور اسرائیل سے خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل لبنان کی حدود میں حزباللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے ناظرین اکرام لبنان سے کئی ملکوں نے اپنے شہریوں کو نکلنے کا حکم دے دیا ہے لبنان سے کئی یورپی ملکوں نے اپنے سفارتی عملے کو بھی نکال لیا ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ مصر لبنان اردن اراک اور شام میں حالات کافی گمبیر ہو رہے ہیں یہ جو جنگ چل رہی ہیں فلسطین اور اسرائیل کی اس جنگ کی آگے پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں حسین امیر عبداللہیان ان کے حوالے سے یہ خبر موجود ہے کہ پوری مسلم دنیا کو اسرائیل کا بائیکارٹ کر دینا چاہیے اور امریکہ کا بائیکارٹ کر دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ وقت آ چکے ہیں تمام اسلامی ممالک اسرائیل سے ہر طرح کے تعلقات کو ختم کر دیں منکتے کر دیں انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا جو امریکہ اور یورپ کے ساتھ جو تیل کے تعلقات رکھتی ہیں ان کا تیل بھی بند کر دیے جائے یہ بھی ناظرین اکرام ایرانی وزیر خارجہ کے حوالے سے یہ نقل ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں جدہ میں وائی سی کی جو سمیٹ ہوئی ہیں اس میں بھی انہوں نے یہی منصوبہ تمام اسلامی مالک کے سامنے رکھا ہے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کاٹ دی ہے ناظرین اکرام غلاف غزہ غزہ کے اطراف میں جن علاقوں میں مسلمان مجاہدین اس وقت موجود ہیں بتایا جاتا ہے یہ اسرائیل کی شہرک کی حیثیت رکھتے ہیں اسرائیل نے غزہ کے اطراف میں سہراؤں میں زرات کی بڑی بڑی فصلیں اور فیکٹیاں بنا رکھی تھی مجاہدین نے اسرائیل کی پچتر فیصد جو زرات ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے رپورٹ کے مطابق جو غلاف غزہ کے علاقے ہیں یعنی پچیس یہودی بستیاں جو غزہ کے اطراف میں واقع تھیں جن میں اس وقت مجاہدین کا قبضہ ہے یہاں سے پچتر فیصد جو سبزیاں تھیں فرود تھیں اور بیس فیصد تک یہاں جو دودھ اور پھل تھا وہ انہی علاقوں سے اسرائیل کو جاتا تھا لیکن اب ان تمام علاقوں میں مجاہدین کا قبضہ ہے یہودی بستیاں یہاں سے خالی ہو گئی ہیں ستر ساٹھ ستر آزار یہودی آباد تھے غزہ کے اطراف میں وہ یہ علاقے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو اب یہ پورا علاقہ فلسطینی مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا ہے یعنی غزہ کی جو موجودہ مسافت ہے اس کے دو اور غزہ کر لیں تو اتنا علاقہ مجاہدین کے قبضے میں ہے تو وہاں پر جو پولٹری فارم تھے مویشیوں کے فارم تھے کھیتی باڑی کے جو بڑے بڑے فارم تھے وہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے اور اسرائیل کو اتنا بڑا دھچکہ لگا ہے کہ اسرائیل اپنی غزائی قلت کا سامنا کر رہا ہے اس لئے امریکہ نے فوری طور پر اسرائیل کو دس عرب ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے آخر میں ناظرین اکام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھوں گا خبر یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ جو غزہ میں ہسپیٹل پر بمباری تھی وہ اسرائیل نے نہیں کی بلکہ حماس یا طرف آخر نے جانب فریق مخالف نے کی ہے امریکی صدر نے دوبارہ کہا کہ میں نے یہ بات پینٹاگون کی رپورٹ کی روشنی میں کہی ہیں ہمارا جو فوجی دارہ پینٹاگون ہے اور ہماری جو خفیہ ایجنسی ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے ان کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے نہیں بلکہ حماس کے یا الجہاد الاسلامی کے لوگوں نے کیا ہے تو اس پر امریکہ سے سوال ہو رہا ہے کہ اگر واقعی یہ حملہ اسرائیل نے نہیں کیا اور حماس یا الجہاد الاسلامی نے حملہ کیا ہے ہسپیٹل پر مستشفہ المامدانی پر تو پھر امریکہ دنیا کے بڑے بڑے صحافیوں کو بلائے اور ان کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی رکھ دے لیکن حقیقت یہ ہے کہ غزہ کے جس ہسپیٹل پر بمباری کی گئی ہے یہ عیسائی چلا رہے تھے اور یہ 140 سال پہلے عیسائیوں نے بنایا تھا اور وہاں پر 700 کے قریب لوگوں کو ایک ہی وقت میں شہید کیا گیا ہے اور اس وقت بھی غزہ میں اسرائیل بمباری کر رہا ہے امریکہ بدماش خود ہی منصف خود ہی عدالت خود ہی چوکیدار بنا ہوئے ہیں ایک اور بڑی خبر کے مطابقے جو سلامتی کونسل ہیں اس میں برازیل نے ایک قرارداد پیش کی ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے لیکن امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے آپ تصور کریں امریکہ برطانیہ فرانس جیسے ملک سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں دوسری طرف ترکی سے میرے سامنے یہ خبر ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے اعلان کی ہے کہ غزہ میں مسلمانوں کے قتل عام پر تین روزہ سوک کا اعلان کر جاتا ہے ترکی میں اور ترکی غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر کے رہے گا ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے مستقبل کا منظر نامہ بدل دیے ہے اب آر یا پار ہوگا ترکی پیچھے نہیں رہے گا غزہ کے مسلمانوں کو فلسطین کو ازادی دلوا کر رہے گا یہ اب تک کی بڑی اپلیٹس اور معلومات ہیں جو آپ کے سامنے فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کے حوالے سے رکھی گئی ہیں جنگ کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیا کریں یہ ویڈیو آگے لازمی نشر کیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک فلسطین اور اسرائیل کی تازہ جو معلومات ہیں وہ پہنچیں اور فلسطینی مسلمانوں کے لئے مسلمان دعا کر سکیں جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ